ہر پاس رون کل گیاں کیا باتاں رمضان دیاں یہ رمضان کی رونہ کے نا اس ٹیم ہم بیٹھے اللہ اللہ کر رہے جیڑا بندے ایک دفعہ رمضان کہہ دیں نا میرے نال مل کے ان ساڑھے تین ہزار نیکی مل سکتے ابھی اسی ٹیم ایک دفعہ رمضان کہنا اور پینتی سو نیکیاں تاڑھے ناما ایمال چہ در چار عام دنہ چھے رمضان کیے صرف پنجا نیکیاں ملنی ہیں مگر رمضان مبارک چھے جیڑا ایک دفعہ رمضان کہوے انہوں ساڑھے تین ہزار نیکیاں انہوں کتنے دوستوں ایتھے کئی چونہ کھلا رہے ہیں ابھی بار لوگ کی پہنچ دیں یارج کون آ رہے ہیں انہوں نے ساڑھے مہمان آ رہے ہیں یار کتنوں آ رہے ہیں کون ہے انہوں نے نام کی کوئی تیرے پراؤنے دا نام کوئی لوے تے جان دا ہوئے تے خوشی دا اظہار کرے توں خوشو نائے ہیں تے جیڑا او دے مہمان دا نام لوے رمضان تے اللہ دا مہمان میں ہی نہیں ہے ان دبارہ آپ میں نو کہنا نا پوے اچھا تانو میں کوئر گستنگال تانو ملی یہ صرف پہنتی سو نیکی ایک کراں کین تھے تے میں نو پتا کینیاں ملی ہیں پروفیسر صاحب کو صاحب کراؤ کالکولیشن جواب دے جن گیا جنہیں بندے بیٹھے میں نو ملی ہیں نے پہنتی سو انہ والو پہنتی سو انہ والو پہنتی سو انہ والو پہنتی سو انہ والو پہنتی سو پہنتی دون دون ملائی جاؤ سات تہزار تھے میں نو دو بندیاں تو نیکی لاب گئی جنا میرے کہن تے لفظ رمضان کے آئے یار اسلام تے بخشن دے بانے لابد ہے ان دس سو بھی ساڈے تینزہ آرہ سا پوروات اللہ کے شام تک نیکییاں کتی ہیں تے رمضان چلا کنا سخی ہویا کہ مالک نے ایک دفعہ رمضان کہن تے ساڈے تینہ ہزار نیکییاں دیتے قرآن تے کہہ رب پڑے ہیں تے سنیاں داسنے کی ہیں مگر رمضان بیچ ایک ارہ پڑی ہے تے سات سو نیکییاں اللہ کہنا میں ایدو بھی ود آدمہ میں انہوں کسے پوچھنا نہیں میں قادرہ میں مالکہ ہون نال ملکے پڑنا ہے جتو لفظ رمضان آئے ان تسی امیر ہونا چاندے جنہاں تے نال پڑے آجے میں آئے تے بے صاب امیر ہو گیاں وہ میرے ہلتے نیکییاں انیاں کو آگیاں جنہیں تسی بیٹھنا ہر ایک دی بندے دی جنہیں جنہیں پڑے آئے میرے کہن تے میں نو پہنتی پہنتی سو نیکییاں لاب گئی وہیں تسی کھلو کے بھی پڑھن لی تیار ہو جے میں کما بھی پہنتیز آر پہ یا ہون لبے گا بولو جے میں کما نا بھی اکرام پڑھو رمضان تے پہنتیز آر تا نو ہونے ملو دے تساں کھلو کے اکر لاتے پڑھنا شروع کر دے بھی ملنا ہے پھائی پھر مسعودہ دار ہے نا بھی جنت لبنی وہ دار بندے نو چنگا نہیں لگتا پھر جنت اللہ سعودہ مان لو میرے کہن تے روزے دی علچ پڑھ لو میں روزے دی علچ بولنا ہے ہار پاسے رون کھل گیاں کیا بات آنے اب ایک ہو نا انہوں بولے جے انہوں تاڑیاں ہو گیاں یہنے سات ست زار ان تیسری برہ میں بیکھنا بھی باز باز دی ہے ہار پاسے رون کھل گیاں کیا شان آنے دیاں ارشاتوں رام تا آیاں ساڑی بخشش دے سامان دیاں ایس مہینے ویچے آخ جڑی روئیے راب دی سوہ دی بخشش ہوئیے ایس مہینے ویچے آخ جڑی روئیے رات قیام ویچے آخ جڑی روئیے راب دی سوہ دی بخشش ہوئیے او بندہ جنتی ہندہ اے برکتہ آخ جانے رمضان دیاں اللہ جنہیں بیٹھے آئے کرام کی تا ہے اللہ استعانہ نماز دے مگر روزی رکھندہ مقصد ایماندار بننا ہار ماملے چھار شعبے ایمانداری اپنے اندر کٹ کٹ کے پڑھنا یعنی ایمانداری کنہ دے کیے جو سنیاA اوہی بولنیا ہے کنہ دے مانداری کیے جو سنیا اکھان دے مانداری کی جو وکھیا اوہی دسنا ہے ساڑے پاکستان کنہ دے بھئی مانوی بہت بڑے ہیں اکھان دے بھئی مانوی بہت بڑے ہیں کئی بندے سمیدے نہیں اکھان اور بے یا ہی ویکھوتے گناہ ہیں یہ دیکھ صرف ایک قسم ہے اکھانا جو ویکھیا اگر او دے چھ فرق پا کے دسیتے بھی بھئی مانی آج میں تانو سارے ان ایمانداری تے درست دینا ہے کہ اللہ سانو پکا سچا مومن ایماندار بنا دا گیا ایک میری بات کیا تھنا پورے اسلام دی بنیاد ایمانداری تے کھڑی بھولو کی دیتے تسی کہو گے دلیل نبی پاک نو چالی سال لگے لوکہ نے صادق امین کیا کنے سال چالی سال صادق امین کیا مصطفیٰ نو ہر چالی سال دے اندر ایک مکہ دا بندہ ثابت نہیں کر سکیا کہ مصطفیٰ نے اکھانا جو ویکیا دسیاں نیا کننا نل جو سنیاں بولیاں نہیں اور جو انصاف کرون کوئی آیت انصاف کی تا نہیں اتھان دی مانداری ہے کہ تاڑے آتھ تو کسے نل وعدہ نہ ہو رہا دماغ دی مانداری ہے کہ ایس دماغ ویچ کسے دا بھولا نہیں سوچنا پیران دی مانداری ہے کہ برائی دی طرف چالکے نہیں جانا کیونکہ اللہ نے رکھیا ہے پیڑ دی مانداری ہے کہ اپنی حلق ویچوں حرام دا لکمہ اس پیڑچے نہیں جانتے آج کتنے مسلمان نے مختلف قسمان دے بھئی ماننے ہے تے اس ملک دے ویچ بھئی مانا دا سلاحب آیا ہے نا میں تھوڑی چیزیں بیان کرنی ہے اللہ آج دی روزی دی برکتنا سانو ایمانداری نصیب فرما ہے جدو امامی علی مقام دینا نا بھاگ نو ماننے والو میرے مدنی کریم آقا دا کلمہ پرنو آلے مبر صادق نبی نل محبت دا اظہار لے کے بیٹنو آلے حضرت امامی علی مقام دینا نا جان دا کلمہ پرنے والو میرے رب کریم نے پرمایا ہو ایوہ دوہا دے چرے والے اول لیل دیاں ذرکوہ والے مازاد دے کاجل والے عالمشہ دے سینے والے بری کار ذراحب جاپ 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 موٹی عوال عالمشہ دے سینے والے سراجے منیدے چرے والے بدرے منیدے مقام والے آمین دے کنڑ والے تاہاں دے شان والے مزمل دے کملی والے مدسر دی تادر کے سون والے سما رمیتہ جرمیتہ والا دن اللہ ارماتے دینے پاک والے مامائن دے کون الحوادیاں پاک بنیاں والے ایدنالی باندھو ٹیپ ایک کملی والے سونے آمہ بوبا ہو حرمہ جی جی ربے جلی لکم کی یہ ہے ٹھیک ہے سونے آمہ بوبا ہو مازاد دے کاجر والے آؤ عالمشہ دے سینے والے آ سراجے منیدے چرے والے آ بدرے منیدے مقام والے آؤ آمین دے کنڑ والے اجیوی سیٹھنی واض سمجھنی آرہی مدسرکار مدینہ سروع کلبسین آؤ احمد مجتبہ محمد مصطبع نماننے والے ہو آؤ میں ذرا تھوڑا جیتاڑا ایمانداران الملاقات کرا دے نہیں تانکہ سانو ہی پتہ لگے کہ ایماندار بندے گزرے کمیں دے نہیں اللہ نے قرآن چکے وَاِزَاكِ لَا لَهُمَا آمِنُو کم آمانن ناز میرے نبی نویں جے مننے آجے جی میں پہلے ایمان والے آنے مننے آئے اوہ کتنے ایماندار تھی جنہ دی اللہ نے مثال بنا آکے سانڈے واسطے ایک آئینہ بنایا جی میں آج تھے کچھ دوار بانجے ہوئے تے بندہ مستریوں لے آکے وہ خاندہ ابھی جی میں دی آ پلستر ہوئی ہے نا ایمیں دی کرنی ہے یہ چنگا ہوئے گا تو مثال بنے گی نا اچھی چیز دی کافی کردھا نا بندہ بری دی تے نہیں اللہ نے انہ دی ایمان دی صفت بیان کی تیئے کہ میرے کملی والے محبوب نو اینج منے آجے جی میں پہلے ایمان والے آنے منے آئے یا اللہ کے میں ورمایا وَسَّابِقُونَ الْاوَّلُونَ مِنَ الْمُحَاجِرِينَ وَالْاَنْسَارِ میرے نبی نویں جی منو جی میں وَسَّابِقُونَ الْاوَّلُونَ مَنْنِ آمِن میرے نبی نویں جی منو جی میں محاجرینِ مَنْنِ آمِن میرے نبی نویں جی منو جی میں انسارنِ مَنْنِ آمِن آو ذرا ملکے انا دا تارفے کیے ناو میں ایک اولی اللہ دی گلتو بار شروع کرانگاو پھر صحابہ تک لے جاوانگاو سنیے ذرا تیاننا پھر انبیاء تک لے جاوانگاو تیونا لوگا دا ایمان کتنا عزیمی آج دے بھائی مانا دا ایمان برباد ہو گیا کار کار چھ بستیاں دیا بستیاں بھائی مانا نال پریانے کرا دے کار بھائی مانا نال پریانے مار کٹاں دیا مار کٹاں بھائی مانا نال پریانے آج ایسے لی اسلام اگے نہیں پھیر رہاو او دو مستا کچیاں سی ایمان پکے سی تاڑے وڈے کوڑیاں نو چھکیاں چڑھاکے سفر کر دے سی کسی دی پہلی جو مو نہ مارے ایسی ایمان وہ دو تلیم کام سی تے عمل زیادہ سی ایمانداری زیادہ سی آج ساڑے ارانچ ایم ایم میں پڑھے بچے نے مگر کسی دے کل ایمان دی دولت نہیں اے نکے جے بچے نو سبزی لین کال دو نا وہ راچو دو چون پنج بھی پنجی دی پھٹی ہو بھی لاؤن تا اوے آس دینے نو پتا ہے نکے نکے چننہ نو پتا ہے وہ آس پہ نے بھی یہ والفری بے رہا ہے اوے نکے جے بچے دی گالکی تھی ہے جو میں کروں اس تو اگے تھے بڑے لین لگی ہے نا حضرت عبیرہ مبارک رحمت اللہ لے شندوی جو مہاجروں کے فراسان چلے گئی میں گال پاکستان تو شروع کرلا ماناؤں کہ پاکستان چے شروع سو چور ڈاکو بھئی مانساں یا کوئی مانوالے بھی ہے اے سن آؤ ہونے تو گال چلائیے نظراتے آن دینل اگلے دن میں بیٹھا سا ایک جاج صاحب دے کل ای ڈی فیل سیو اینٹی کریپشن دے جاج سن تے منو آن دے مولوی جی دساں کدھی کدھی فیلے میں کھا پڑ دا ہی رہن دے میرے موہوں نا دا نا تگریچ نکل جانا ہے تے پاستو مو جانا ہے میں جاج صاحب انو کیا مینو دوسی نائی دسو دے چنگا ہے کیونکہ میں تگریچ کدھنا کدھے کہہ دے ناؤں انہیں کہا چل کوئی نہیں انہیں منو نام داس دیتا فیل وخوا دیتی تے نال انہیں منو حلب بھی دیتا ایک کسے نے کیا نہیں جنمن فیل ہے کہ یہ نہیرہ پیری لائیے میں کہا چلو جی ہا یہ نہیرہ پیری لائیے انہوں صدا دے آجے اللہ تنہوں ساٹھ سال دی بادت دسواب دوے گا کنے سال دی بیٹا بیٹھ جو چٹک کپنے لے بیٹھ جا نیچے بیٹھ جو سارے پینٹے لے بیٹھ جو اور ٹروزر لے گرین ٹروزر میرا چاندی تیا کہ آہاں تیرے کو لیڈی دوروں مولوی لہروں آیا دو پرہ کھلوتا میرا چاند حافظ صاحب تسی بھی آجو مولوی صاحب آجو مولوی نے مولوی سننا اکھا ہوں دائے پر آجو کورا کوٹ پارلا آجا آجا مہاچاک شکرے جائے میرا چاند آجا اللہ تیری عمر چے برکت پرمائے حیاتیاں مانے اللہ تنہوں سیت والی زندگی دوے میں آرنا بلا لیاوے کیونکہ محبت من لیے تے من لیا نہیں بہادری اندی آج دیاں گلہ پلے بنیانے وہ جائے صاحب نے منو وقایا آج درہ سنے آجے پاکستان چے شروع تو بھئی مان نہیں سل ایمان مالے بھی واس دے سی سندھ پاکستان دا حصہ وے سندھ ویچو مہاجروں کے خورا سان چلے گئے وہ تھے ایک بہت بڑے رواغ دی راکھی کی تھی پھال پاک دے بھی وے کھے پھال پاک دے بھی وے کھے پھال ویک دے بھی وے کھے پھال ڈک دے بھی وے کھے ایک دن باغ دا مالک اپنے دوستہ بیلیاں نو لال لے کے آیاو کہندہ مبارک مٹھے مٹھے پھال لے کے آو پھال کھٹے نکلے کہندہ نے ایک ہور ٹوکرا لے کے آو پھال کھٹے نکلے باغ دے مالک نو گسا آگیاو آندہ مبارک اینے سالو گنے تو میرے باغ دے مالک نو کری کر لائیں تینوں پتہ نی لگا پھال کی میندے لے کے آو نے نے تو میرے پراؤنے آگے میری بھیسٹی کر آ دیتی ہے حضرت مبارک دی یا کھانڈول پہیاو ہندین مبارک تو چانی بولیا تیروں لگ پیامے آندہ جی دا کھا یہ او دے گے اکھانی کڑی دیاو میرا رزق تیرے نہ لگاوے میں تیرے نہ لگا کڑاں گا نوکری کر دمیں گاو میں ہور کی تی لگاں گا مینو تیرے تو بہت یہاں گالاں پہن گیاو تو تے چل میرا ست سال دا حجا کر لمیں گاو تے او دے کلد میں پہلے دن جانا ہی تے لہذا میں تیرے کر دا نمک کا دائے یہ دا مطلبے کجران لے چھے بندے زیادہ کار کھانیاں چھے کم کر دینے تے نہ سرمتنی معاشرے تے روز بول دائے جے فیک فری دا مالک کسے ٹیم اکھان کھاں کڑوی لوے تے بیلا نگاہ جیا کر تنا اووے نیری وگے تے بے کے نگاہ لوے نیری لنگ جانیے اوے باؤ دا گسا اتر جانا ہے تیری نوکری بچ جانیے تیرے بچیاں دا رزق لگا رہ گاو جے باؤ نال وگاڑی مینہ نوکری نہ لبے وہ دے کلویں پیسے منگنے پی جانے جن دے کلوگا دی تُو ہاتھ نہیں کی تا سی آج دی گال پلے بنے آجے مینہ کھجل بھی ہوئے گا جتے نویں نوکری لبے گئی اتے جا کے عزت بھی ستہ سالہ باد بننی ہے اتے دے ستہ سالہ دی بنی بنائی ہے صرف وقت کڑنا ہے ویلہ کڑنا ہے ویڑا واگ دے ٹگے دی پشاڑی سینی پہن دی جات سب تو تیز قومیں لڑن واسطے انہوں پتہ ہے مگر کلے نے ویچ کے لالانگے پر ٹگے دی پشاڑی جات بھی سہ جاندہ ہے بولو انہوں پتہ روز بھونا ہے روز آپ میں چیرمین بیٹھا ہی تھے یہ بھی کسے ٹائم ووٹر دی سہ جاندہ ہے مولوی کڑی عزت والا شعبہ ہے ہار ٹائم سب تو وگے تُسھی سارے آن دے جے پچھے سمام دے کہہ لو مر لو مر چلے جیو بولو یار کہیں دے جہاں نہیں کہیں دے کہیں دے نا پچھے جڑے مولوی دی ہمیں چگلیاں کرنا پچھے دے مولوی دی چگلی بھی دے لوگ ہی کر دے کلمہ پڑھ کے دے سو ساب تو عزت والا شعبہ مولوی دا ہے تے کسے والے بابے دی انہوں ہی سون کے جرنی پہن دی ہے نہیں تے تھے علماء اکرام بیٹھے نے پوچھلا وہ جرنی پہن دی ہے کہ نہیں جرنی پہن دی ہے جرنی پہن دی ہے اگلی ورہا وہ نہیں بول دا سی وہ دے نا بنا لی دی سی جڑا بہتا ہوں کھاؤں دا ہی نا وہ دا بوہا کھڑکا گا دے کار چلی دا ہی چاہ پی آئی دی سی انہوں کئی دا ہی بچیاں لیا میں نو کٹ کے تو کھڑا آپنا منڈا مولوی رکھنا ہے لے ہونا تے مولوی ہے تے میرنے گزارہ کری جا اوہ بولو یار گالتے دنائی ہے نا اے جنہیں بیٹھے آج میں درست تانوس اینیاں دنائی گلہ سمجھانی ہیں اندھے دین دا پولیا رات نو کارا جی انہوں پولیا نہیں آکی دا تے ڈلیاں بیران دا وگڑ دا کوجھ نہیں پر جتے ہوئے ایک کملہ انہوں سمجھاوے ویڑا جتے ہوئے ویڑا کملہ انہوں سمجھاوے جتو فتنہ اٹھ دا ہوئے نا وہ دے گے لیف جو نبی پاک نے بھی فرمایا سی کہ کوچھ لوگ ایسے ہونگی ہونا دی زبان دی شارتی بجا تو لوگوں نے عزت کرنے کے بولو لوگوں نے بھی ایک کئی ویڑا تبھی بیکیا نہیں ملیچ جڑا سب تو مو پھٹ بندہ ہے نا سارے بندے انہوں سلام کر کے گزر دینے بیٹھ تو جان جاؤ یہ دے تو عزت بچاؤ اندھا تے جانا ککھنی تے عزت داد بار رہنا وہ آن دے نا کوئی چودری بندہ جا رہے آسی تے رستے دے بیچوں انہوں کسے دے نوکر نے گال کڑی تو دے نوکر جا رہے ہیں نال انہیں آکھا چاوری انہیں گال کڑی تو بولے نہیں انہیں کہ چوک کر کار جاگے دستان کا کار جا کے اندھا ہے اوڈی تے کاتی نہیں منہوں گال کڑ جے اوڈے مگر سی کوئی وہ میرا تماشا راج بیکھنا چاندہ ہی میں انہوں نہیں بھایا یہ اپنی دنائی اور ساڑھی کاؤں جن نے لایا گلی اوڈنا ٹھوڑ چل دنائی برتنی ایتھے مامی انہی تیوی انہی پوتوی انہ انا اجوائی تیرہ اپنے سانو پاگ لائیا کو نو می انہی آئی ہے وہ ٹبری سارا انہیں آئے تے سمجھاوے کاؤں ہج کنے بندے بادہ کر دے ہو کہ جیدے نل بندے دا کارو بار ہوئے کس ٹائم موقع بھی بولے تے کھا نیمیاں کر کے وقت اچھی بلو وقت وقت کر لے اگ کئینا بندے نے پہہ دیتے ہیں اندھے نے دارے اندھے بندہ اکھاں کار لیں دے وہ اندھے نہیں ہے گئی جتے زور لوں نہیں لالا اندھے دیتے تھے اندھے نے پرابندی نل کیڑے سین کرائے اندھے وہ پول سارا کو جاندہ ہے گصہ ٹھنڈا ہو جاندہ ہے اندھے یار میرے پہہ کڑاو پول سارا اندھے لکھیا بخا اندھے جی میں پرابندی نل دیتے انہ کا پرابندی توڑی کی ہوئی ان پہہ لے کے بخا اچھا زلتے ساڑھ ایک مقدر جتا دے لکھی نا سورت بکرا چلا نے سب تو بڑی ایت اتاری ہے کہ جدوں بھی لیندیں کرنا میں لکھ لکھا کے کرنا بولو کی کرنا ہے تحریر کرانی جڑا بندہ تحریر نہیں نہ کردہ اللہ انہوں دنیا کے سزا دیندہ ہے اللہ ساری زندگی او دی دعا قبول نہیں کردہ بلو دی دعا کیونکہ انہیں قرآن دی مخالفت کی تھی مصطفیٰ دی پرمان دی مخالفت کی تھی جڑا کسے نو بی ایمان کہن دا نا جی میرے پہلے کے مکر گیا ہے سب تو وڈا بی ایمان پہلو آپ ہے جنہیں بینا گواہ بنان تو انہوں پہہ دیتے ایک قرآن دی نس دا منکر حدیث دا منکر ہے عرض کرنا چاریاں حضرت مبارک رحمت اللہ لائی سندھ بچوں مہاجروں کے خورا سان چلے گئی او تھے ایک بہت بڑے باغ دے مالک دی راکھی کی تھی پھال لاغ دے بھی وے کے سال پاک دے بھی وے کے ایک دن باغ دا مالک اپنے دوستہ بھیلیاں نال لے کے آیا ہے آندا مبارک مٹھے مٹھے پھال لے کے آؤ پھال کھٹے نکلے باغ دے مالک نو گصہ آگیا آندا مبارک اینے سال ہو گئے نہیں تو میرے باغ دی راکھی کر رہے آئیں تینوں پتہ نہیں لگاؤ پھال کس راندے لے آنے نہیں آندا سون میرے باغ دے مالک میں آئی تک تیرا پھال چکے آئیں نہیں پھال مٹھا کیڑا تے کھٹا کیڑا اکھانڈول پہیاں باغ دے مالک دے دل تے گل اثر کر گئی حضرت مبارک دیاں اکھانڈول پہیاں باغ دے مالک دے نثر کر گئی اللہ ہوں اکبر اللہ اکھانڈول پہیاں کلیجے روگ پہ گیاں اچھی اچھی رون لگ پہ آؤ کار جا کے آندہ کرمہ مالیے میں رشتہ لاب لیاویں میں اپنی بیٹی دا نکاں ناپ جی کرن لگ گائیں تے بیوی پڑی نیکے حضرت صحابے تھے میرے کولا جوناں عرض کرنا چاہ رہے آمیں احمد مطبع محمد مصطبع نو ماننے مالو حضرت مبارک احمد اللہ لے سامنے کھڑے نے تے بیوی جناب یالا سامنے کھڑی تے بھاگ دا مالک اپنی بیوی نو آندہ آئے میں رشتہ لاب لیاویں کھاندہ رشتہ کی لبے آئے کھاندہ میں اپنی بیٹی دا نکاں بھاگ دے نو کرنا کرنا میں مالی نل کرنا میں بیوی آندہ باپنے میں کدی پورا تیاں دا تکے آئے جی میں توں راضی ہوں میں میں راضی ہوں احمد مطبع جی میں توں راضی ہوں میں مریاں پہنا بے تیاں نہ سالن میرے بھید تیاں نہ سالن ارض کرنا چاہے ہمیں کھاندہ میں اکھانا ڈھوڑ پہیانے بیوی کھاندی ہوں جی میں توں راضی ہوں میں میں راضی ہوں بادشاہ وقتقت دائے اپنے باغ دا مالک رئی سے آزم بستی دا سردار تے بی رہا خورا سان��ع کائنا مار worshدار تے اے بندہ نو کر بن گیا نوکری کر رہے ہمیں حضرت مبارک دینا پیالا مالک ہے اپنی بیوی نواندھیں میں رشتہ کرنا تے دنال کرنا میں تیرے میرے ورگی بیوی اندھی آندھی لے یہ میری تی نوکرانی رہ گئے انہیں آکھیں جدوں تی تینی دینی ہے تے ویکھنا کیئے آندھا میں ایمان ویکھے آئے ستہ سالہ دا ایمان ویکھے آئے نہ چلہ ویکھے آنا کلہ ویکھے آئے نہ رشتہ ویکھے آنا برادری ویکھے نہ رانگ ویکھے آنا کاد ویکھے آئے